اسلام علیکم میں ہوں مرتضی حسین اور مرتضی حسین یوٹیک چینل پر میں آپ سب کو خوش حامدید کہتا ہوں تو کئی دنوں سے کئی مہینوں سے میرے کچھ سبوچ میرے اب آپ مجھے کہتے تھے یار سیریز سن رہی ہے تو وہ سیریز دیکھو تو بہت اچھی سیریز ہے تو بہت انٹرسٹنگ ہے تو میں نے کہا چلو یار دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے تو جب میں نے اس سیریز دیکھی کیونکہ وہ تھی ریالیٹی بیس پر بنائی گئی سیریز تھی کیونکہ ترکیش رامہ آج کال بہت زیادہ فیرمس ہے جو پوری دنیا میں چل رہا ہے ڈبنگ کے ساتھ جب میں نے دیکھا مجھے بہت بہت زیادہ اچھا دہا کیونکہ اس میں اس کی جو سٹوری تھی اس کی تو کاسٹک تھی اس کی جو ڈائلوگ ڈیلیڈری تھی بہت زیادہ اچھی تھی کیونکہ پاکستان میں اگر ایٹی سے نائنٹی اس کا جو دور تھا وہ بڑا جگت ہے اسے پیک اور بہت اچھا دور تھا جس میں بہت اچھے ڈرامے آتے تھے جیسے کہ دوان ڈرامہ این اکبالہ جن اور دوسرے بہت سارے ڈرامے آتے تھے لیکن جو سلسلہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے شروع کے پی ٹی بی نے کہ ترکیش ڈرامہ کو پاکستان میں دکھایا جا رہا ہے ڈبنگ کے ساتھ سلسلہ بہت ہی یونیک اور بہت زیادہ زبردست ہے کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے گھر کا جو محال ہے بچے ہمارے جو فیملی کے فیملی ممبرز ہیں ہمیں اسلامی جو ٹرینڈ ہے بہت زیادہ نکھر کے باہر آئے گا اور یہ سیٹنگ کے لئے بہت اچھی تھی تو اس ڈرامے میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی جو حکمرانی تھی مسلمانوں کی جو سلطنت تھی جو تیرہ سو سے پہلے اور تیرہ سو صدیہ بات کی جو حکمرانی تھی وہ کس طرح کی تھی اور کس طرح کے لوگ وابد حکمرانتے ہیں اس ڈرامے میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ اس دور میں کس طرح سے اس وقت کے سپر پاورز ہوتے ان کو مسلمانوں نے شکست دی اور مسلمانوں کی جو حکمرانی تھی وہ کھاں کھاں دیکھ رہے گی اور اس ڈرامے کو کئی ممالک میں دیکھا جا رہا ہے اور پچاس سے ساٹھ ممالک میں یہ ڈرامہ ابھی بھی دیکھا جا رہا ہے اور اس کے ویورس ملینز میں ابھی پوری دنیا میں ہیں جو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اس ڈرامے کو کیونکہ اس ڈرامی کی ڈبنگ کے ساتھ تو لوگ اس کو دے کر رہے ہیں کئی ممالک میں بینٹ بھی ہو چکا ہے جیسے کہ انڈیا ہو گیا اور یارم ممالک ہو گیا اور میڈلیز ہو گیا ان میں وہاں پر اس ڈرامی پر پابندی لگا دی ہے کیونکہ اس میں بہت سچائی دکھائی ہے اور دوسری قوموں سے مسلمانوں نے جنگ کر کے کس طرح فتوحات حاصل کی اور دیکھا جائے تو اس زمانے کے لوگوں میں ایمان تھا جذبہ تھا عقیدہ تھا کہ انہوں نے اس دور میں بھی اپنی جو ایمان میں اپنے ایمان کو ضائع نہیں کہ اپنے زمین اپنے زمین کو زندہ رکھا اور مسلمانوں کے لیے جو انہوں نے اس وقت کیا تھا جو آج ہمارے کام پا رہا ہے کیونکہ مسلمس کا جو دور تھا وہ گئی سالوں سے چلا رہا ہے تو وہ دور تھا کہ جہاں مسلمانوں نے ایک فتح حاصل کیلئے بہت بڑی ہے اور اس ڈرامی کی سب سے خوبصورت بار ہے کہ اس ڈرامی میں جو ڈائیلوگز استعمال کے گئے ہیں وہ ایسے ہیں جن کو سنیرے غروف میں لکھا جائے گا ایسے ڈائیلوگز جن کو انسان کبھی بول ہی نہیں سکتا اور آپ کو یہ بات بھی پتہ ہوئینا چاہیے کہ ٹرکی نے اس ڈرامی کو کیوں بنایا ٹرکی نے اس ڈرامی کو اسی لئے بنایا کہ مسلمانوں کو اس بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ تیرے بھی صدی میں کیا ہوتا مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں نے کس طرح سے فضلات حاصل نہیں اور کس طرح سے اپنا جو ایمان اپنا جو زبیر اپنی جو محنت اپنا جو جذبہ جذبے کے ساتھ اس ڈرامی کو اس طرح سے تشکیل لیا گیا ہے کہ بندہ ایک دفعہ دیکھئے گا وہ تو بھار بھار دیکھے گا اس ڈرامی کو کیونکہ ایسی حقیقت ایسا اس کے اندر ایسی سچائی دکھائی گئی ہے کہ مسلمان اس ڈرامی کو دیکھے بغیر دائی نہیں سکتا ازالش ہے آپ سب سے اس ڈرامی کو ضرور دیکھئے گا اور اس پیڈیو کو شیئر بھیجئے گا لائک بھیجئے گا نیکس پیڈیو ہم بلقات ہوتی ہے اللہ حافظ